بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تین سو چھپنوہ دن چھپیز زلحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضر شاہ ولی اللہ محادث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن گیارے سو چودہ ہجری میں قصبہ پھولت زلہ مدفن نگر میں ہوئی آپ نے پانچ سال کے عمر میں تعلیم شروع کر کے پندرہ سال کے عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی و دینی علوم حاصل کر لیے اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور سترہ سال کے عمر میں خلافت بھی مل گئی پھر تیس سال کے عمر تک اپنے والد مرحوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیعت و اشعاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا سن گیارہ سو تینٹالیس ہجری میں فریضہ حج ادا کیا مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحاء ستہ کی سماعت اور دیگر کتب احادیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور سن گیارہ سو پیٹالیس ہجری میں بازابتہ درس حدیث شروع فرمایا اسی طرح دیلی میں دار العلوم رحیمیہ کی بنیاد ٹالی تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریبا پچاس کتابیں بھی لکھی جن میں فتح الرحمن سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفوز القبیر میں مفسرین کے تفسیری نکات اور رسول و ضوابط کو بیان فرمایا حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار و رموس کی عمدہ انداز میں تشریف فرمائی غرص آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت شریعت کے اسرار و رموس بیان کر کے وہ نمائیہ کارنامہ انجام دیا ہے جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بلا سکتے آخر سن گیاری سو چھہتر ہجری میں باسٹھ سال کے عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہدیان میں اپنے والد مرحوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عمبر کوئی مشک اور کوئی خوشبو دار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی محق سے زیادہ خوشبو دار ہرگز نہیں سنگی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصابحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو مصابحہ کی خوشبو آتی رہتی اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو فائدہ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا عدا کرنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں چار چیزوں سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا يخشع و من دعاء لا يسمع و من نفس لا تشبع و من علم لا ينفع اعوذ بکا من هؤلاء الاربع کہ جمع اے اللہ میں نہ درنے والے دل قبول نہ ہونے والی دعاء سہر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت ثواب کی نیت سے اذان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لئے جہنم سے خلاصی لکھتی جاتی ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی خلاصہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے لہذا روزی کی تنگی کے در سے بچوں کو مات ڈالنا یا حمل گرانا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں یعنی دنیا کی محبت نے ایسا انتھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈڑا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے نمبر نو طبع نبوی سے علاج خجور سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر خجوریں کھلاو اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی خجوریں کھلاو فائدہ بچے کی پیدائج کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا پوری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے